بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum Now we are going to study another oscillator that is Phase Shift Oscillator Phase Shift Oscillator یا اس کو ہم RC Phase Shift Oscillator بھی کہتے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے Simple Phase Shift Oscillator کہا جائے یا RC Phase Shift Oscillator کہا جائے دونوں ایک ہی ٹوپک ہیں تو فرسٹ آفال let's define what is Phase Shift Oscillator Phase Shift Oscillator is an oscillator that generates a stable sine wave ایک پیور سین ویب جائے وہ جنرے کرتا ہے let's add the output output پہ بسیکلی the circuit has an amplifier circuit کے اندر ایک amplifier ہوتا ہے amplifier you know like transistor یا اپیمپ ہوتا ہے along with feedback network اور ساتھ ایک feedback network ہوتا ہے جس میں عام طور پہ resistors اور capacitor لگے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو RC بھی کہا ہے thus is also known as RC RC phase shift oscillator RC phase shift oscillator کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو feedback کے طور پہ ہم دو element use کرتے ہیں resistor اور capacitor اس وجہ سے اس کو RC phase shift oscillator بھی کہتے ہیں this is the circuit diagram after phase shift oscillator یہ circuit diagram ہے ابھی circuit diagram کے اندر کیا کیا کچھ ہے آپ دیکھیں آؤٹ پورٹ کے اوپر آپ تین capacitor یہ ایک capacitor یہ دوسرا پیسٹر یہ تین 3 capacitor 3 اور 3 resistor کٹ کیا ہے اور یہ feedback کی گئی feedback کر رہے ہیں feedback کر دیا دیا اچھا سی اب ہوتا کہ each of 3 RC circuit in the feedback loop تین وں جو RC circuit ہیں can provide a maximum phase shift phase change of 90 degree each مطلب یہ جو ایک ہے نا r c یہ جو یہ کمبینیشن گیا وہ maximum 90 degree تک phase change دے سکتا ہے لیکن یاد رکھ گا یہ 90 degree ہمارے phase shift ان کے maximum limit بتائی گئی maximum 90 یہ نہیں دیتا یا 60 degree دیتا 60 degree مطلب اس میں جو signal آتا وہ 60 degree کے اوپر جائے وہ اس کا phase change ہوتا ہے آوٹ پوٹ کے ساتھ 60 ڈگری کی variation ہوتی ہے اس طرح سوری 60 ڈگری 60 ڈگری پھر یہ والا ہے اس کو 60 سے 60 120 کر دیتا ہے 120 کا phase دیتا ہے یہ پہ جو change آتی phase 120 جاتی ہے اور یہ جو ہے تھرڈ والا یہ کرے گا یہ پھر 60 degree دیگا 60 60 degree نا یہ phase چین کر دکھ اس نے کی ہے 60 اس نے کی ہے 60 اس نے کی 60 60 60 60 180 180 اس طرف اس طرف تھا اس کا کیا ہوا کہ 180 degree کا phase change ہے یہ 3 پرویس کرتے ہیں 3 180 degree کا phase چینج پرویس کرتے ہیں پلاس 180 کا ایک اور بھی پرویس کرتا 1 80 کا 3 میں آپ کیونکہ یہ ہم نے ٹرانزیٹر یوز کیا ہوا تو یہ بھی چینج پرویس کرتا ہے تو عام طور پر یہ ڈیگری ٹرانزیٹر ہوتا ہے اور یہ یوز کیا جاتا ہے کومن امیٹر کانفیگریشن میں یہ جو ٹرانزیٹر نا یہ کومن امیٹر کانفیگریشن میں یوز کیا جاتا کومن امیٹر جو درسی انہوں نے کیا ٹرانزیٹر بان گیا ٹری سکسٹی اور اس کام ڈیرو ڈیگری کہتے ہیں ٹری سکسٹی اور ڈیگری اور ڈیرو 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 یہ نیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو فیس یوز ڈیرو ڈیگری ہم نیٹ اسی ڈیرو 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 میؤ اسی ڈیرو 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 وہ توٹل وان وان و دگری خلا challenging the inversion of the opamp اچسár و حرت serving 12 inspiration وو ایش کر سکتے تو وہ وان کانو و euh سمس للہریا uma ceremony محمد محلosتنا ہے تو دو شاشتیں گیاglass کے اومبیتص آہ آند ایس پھر города فیڈ بیوی پوری فیڈڈ کہک مبز روں دنیا اور پر سی ان پھر تکلوب میں جو فیس یہیں جائے وہ کیتنا آیا وہ 0 degree ہے یا 360 degree ہے تو یہی requirement ہوتی ہے transistor کے اسیلیٹر کے لیے oscillation produce کرنے کے لیے تخیریہ دہ فیسے شیفٹ oscillator can be used for very low frequencies and provide good frequency stabilities good frequency stability جو میرا پروائی کرتے ہیں F is equal to F is equal to 1 over 2 pi r that is equal to 1 over 2 pi rc 2 pi rc under 6 under root 6 یہ ہے جی فیقینسی مال کھا اور دی آسیلیشن کی فیس شیفٹ آسیلیٹر کی یہ فریکنسی ہے یا رکھیں اب کس طرح آئی یہ ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ میتھیمیٹیکل ریلیشنز ہیں تو اس میں ہم نہیں پڑیں گے تو ڈریکٹ آپ یہ یاد کر لیں کہ 1 over 2 pi rc under 6 یا 1 over 2 pi rc ہوتی ہے یہ ویلیو فریکنسی آپ آسیلیشن کی ہوتی ہے فیس شیفٹ آسیلیٹر کی ٹیک ہو گیا اب ایڈوانٹ جیز آف فیس شیفٹ آسیلیٹر کیا ہے نمبر 1 it does not require transformer اور inductor to phase shift oscillator فیس شیفٹ آسیلیٹر میں transformer یا inductor کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں دوسرا cheap and simple circuits ہے یہ as it contains resistors and tapestos only سرکر بہت چیپ ہے اور بہت سیمپل سا ہے disadvantages کیا ہیں disadvantage آپ فیس شیفٹ آسیلیٹر the main disadvantage کیا ہے آپ ہی سرکر is the hygiene requirement is hygiene ڈوسرا it gives small output due to small feedback تو یہ میں output یا وہ small دیتا ہے یہ اس کی دو جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اس کے drawbacks ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی